کراچی تو بار بار پہتیس سال سے ایم کیوم بیچ رہی ہے اس کی آبادی بیچ رہی ہے وڈیروں کے ہاتھوں ہماری نمائندگی بیچ رہی ہے دس سیٹیں کم کر دیں قومی سمبلی کی سترہ سیٹیں کم کر دیں ہماری صوبائی سمبلی کی کراچی سے وزیرعالہ بننے کی رمق پیدا ہوتی ہے ایم کیوم بیچ دیتی ہے وڈیروں کو دے دیتی ہے یہ اختیار کہ نہیں بن سکتا اس لیے کہ مردم شماری کر انہوں نے جال سازی کر کے نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایم کیوم نے اس کی منظوری دے دی دیڑھ کروڑ گنتی کم کر دی ہماری تو کہنے کا محصد یہ ہے کہ یہ جو سارے کام کیے جا رہے ہیں اس میں ہم پیچھا نہیں چھوڑیں گے عوام ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ کراچی کے ہم ان کے ساتھ مل کر جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے بھی ہم نے سیکھا ہے اس لوکل بارڈیز بلدیات کو بھی انشاءاللہ وہ آپس لنگے ان سے اور قومی اور صوبائی انتخابات میں جماعت اسلامی پر لوگ اعتماد کریں گے اللہ نے چاہا اور جماعت اسلامی کو بھاری منڈیٹ شہر سے مل گیا ایک مرتبہ ہم حکومتیں بنائیں گے انشاءاللہ اور اس کے نتیجے میں اس شہر کے مسئلے کو حل کریں گے اس لیے کہ اس طرح سے یہ شہر نہیں چل سکتا ان لوگوں کے آتوں میں یہ شہر نہیں چل سکتا برباد ہوتا رہے گا یہ صوبہ بھی برباد ہوتا رہے گا آپ کی تشریف آری کا بہت بہت شکریہ اب مرتبہ وحب صاحب جن کو قبضے کے ذریعے سے لائے گیا تھا ان کے لیے پہلے تو انہوں نے ذابطہ تبدیل کیا خود جو لوکل وارڈیز کی طرف سے ایک خط جاری ہوا تھا اور وہ خط دوہزار سولہ مئی دوہزار بائیس کو اس میں لکھا تھا کہ کوئی فرد بھی اپنے ٹاؤن سے باہر چیئرمن وائس چیئرمن کا الیکشن نہیں گر سکتا مرتبہ وحب صاحب کو یہ سہولت دی الیکشن کمیشن نے کہ وہ اپنے ٹاؤن کے باہر بھی دو مزید جگہ سے الیکشن لڑے ایک جگہ سے تو انہوں نے ویڈرہ کر لیا بھاگ گئے ایک جگہ سے انہوں نے سب سے ویڈرہ کروا لیا ماشاءاللہ اور کل شکریہ دا کرنے گئے تھے عوام کا اور بھائی عوام کا شکریہ کیا دا کرنے گئے تھے ابراہیم ایدری آپ نے تو لوگوں کو اغوا کر لیا آپ نے تو جاموٹوں کے ذریعے سے قبضہ ہمیں اشاہ سے وہاں وہاں عورتوں کو اغوا کر لیتے ہیں یہ شہر کراچی ہے اس شہر کراچی میں یہ کرتے ہیں تو انہوں نے سن میں پیپس پارٹی کے ویڈرے کیا کرتے ہوں گے اور پروپوزر سیکنڈرز کو سب کو زبردستی بٹھا دیا یعنی وہ آدمی جو اپنا شناتی کاٹ دے رہا ہے وہ آدمی جو جا کر آرو کے سامنے کسی کینڈیڈیٹ کو پروپوز کر رہا ہے سیکنڈ کر رہا ہے اپنے دستخط کے ذریعے وہ آدمی اگلے دن کہتا ہے نہیں صاحب میں نہیں کر سکتا اس کا مطلب کیا ہے اتنا بدترین مڈیرہ شاہی نظام ہے اور اس پر جشن بنا رہے ہیں مرتضیٰ وہاں قبضہ قبضہ ہی رہتا ہے یہ منٹلیٹی نہیں بدلتی پڑھنے لکھنے سے جہانت ختم نہیں ہوتی جاہلیت ختم نہیں ہوتی ان لوگوں کے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ان ڈگریوں کا اور ان کو لانڈلے بائنس لانڈلے پلس کا ویسی بہت نام چل رہا ہے آج کل ان کو یہ سہولت ہے کہ وہ سب جگہ سے ان کو تو یہ بھی سہولت ہے کہ یہ رہتے ڈیفنس میں جو کیم سی میں آتا ہی نہیں ہے لیکن ووٹ انہوں نے درج کرایا گزری میں اور اس سے پہلے شناختی کارڈ میں پتہ تبدیل کروایا میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ گزری کے اس مکان میں جو نمبر دیا اس میں کرائے پہ رہتے ہیں اور جب بھی اب ہم بات کر رہے ہیں کرٹکر وزیر بلدیات سے وزیر اعلیٰ سے سیکیٹری صاحب سے بس کل ہو جائے گا اور پرسن ہو جائے گا کیسے ٹھیک ہوں گی چیزیں وہ الگ بات ہے کہ سولیڈ ویسٹ اور وارٹر بورٹ کا ایک پیریلل سسٹم ہے اس کو ڈیوالو ہونا چاہیے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا پندرہ جون کو حلب اٹھایا چیئرمن وائس چیئرمن جو ٹاؤنز کے ہیں انہوں نے جا کر اس مہینے میں ڈی ڈیو پاور دیئے انہیں لیکن ابھی بھی جو بجٹ بنا کر ٹاؤنز نے بھیجا اس کو جماعت اسلامی کے ٹاؤنز کا بجٹ اپروف نہیں کیا گیا تو میں یہ سوال نہیں کروں کہ یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے یہ وزیر بلدیات یا وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کے ہیں یا وہ کیر ٹیکر اگر پیپلز پارٹی کے ٹاؤنز کا بجٹ پاس ہو گیا اور جماعت اسلامی کے نو ٹاؤنز کا نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی کے ایکسٹنشن چل رہی ہے آج یہ بجٹ پاس کرنا چاہیے ان کو سائن کر کے تاکہ ہم اپنے اختیارات کو استعمال کریں اپنی جو بھی کوشش ہو سکتی ہے وہ ہمارے تمام منتخب لوگ کر رہے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آپ یہ تک نہیں کریں گے کہ ان کو بجٹ کا اختیار دیں تو کیسے کام چلیں گے کیسے پروجیکٹ آگے بڑھیں گے اس لیے اس کام کو فوری طور پر آج ہی کیا جائے اور یہ ڈیفرنٹ جوسیز کو بھی ختم کیا جائے